ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیتوں نے بھائی نبھائی 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 وعلا خابه واسحابه طیبین الطاہرین اللہ وعلا حاول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رجی والذین آمنوا کتب عليكم السیارة کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانای العلی العظیم وَبَنَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَّتِينُ الْكَرِيمُ مَعْجَزُ وَتَرَمْ صَبَيْدِ كِرَامُ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ اللَّهَ مَلَاقِتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ یا رجی والذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما اللہم سلی على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وآلی 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 صلاتم و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقلامی آج ہم اور آپ جی گفتگو ہم کریں گے اور آپ سنیں گے اور گفتگو کے بعد مجیبی اور آپ کو بھی کی ہوئی گفتگو پر غور کرنا ہے ابھی کریں نماز کے بعد جب جب آپ کو یاد آئے تب تب ان باتوں پر کو غور کرنا ہے اب غور کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کرو گا انشاءاللہ ماہِ رمضان گزر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ابھی یہاں موضوع ہیں سب میں گزر رکھے نہیں رکھے نہیں نہیں رکھے نہیں کس کس نے روزہ رکھا در آدم دار در ماشاءاللہ اکثر نے رکھا ہو سکتا ہے کوئی غزر شرعی ہو ان کے پاس کوئی مجبوری رہی ہوگی ہمیں اچھا کے مان کرنا چاہیے جنہوں نے نہیں رکھا ہے اگر کوئی شرعی مجبوری ہوگی تو ظاہر بات ہے اجازت شریعت بھی دیتی آپ کو مجبور کو لیکن کوئی مجبوری اگر نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا بڑا ہے اگر اسلامی قانون نافذ ہوتا تو رمضان میں ہٹا کٹا آدمی اگر روزہ نہ رکھے تو اسے بادشاہ اسلام ختل کرنے کا فراتا ہے جان سے مار ڈالے گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ ہماری قوم تو سمجھ بھی تحفیق ہتا تھا اجازت تراوی کس کس نے پڑھی اجازت تراویوں میں بھی کم تھے تو کیا تراوی کی نماز سب نے نہیں پڑھی کس کس نے پڑھی تراوی مکمل تراوی مہشانہ اجازت اجازت کچھ لوگ شاید اس وجہ سے بھی نہیں اٹھاتے ہوں کیوں کہ تو ریاکاری ہو جائے گی اور میں تو ریاکاری کرانے کے لئے یا کسی کو ضلیل کرنے کے لئے یہ میرا مقصد نہیں ہے ہمارا جو مقصد ہے اصل میں چونکہ اللہ نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں تک حق بعد پہنچا دے جائیں عمل کرنا نہ کرنا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے رمضان المبارکہ کا مہینہ گزران اس مہینے نے ہمیں آپ کو کیا پیغام دیا اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اب ہم نے لیا نہ لیا اس پر ہم کو غور کرنا ہے گفتگو یہ ہوگی کہ رمضان نے پیغام کیا دیا اور اللہ نے ماہِ رمضان ہمیں کیوں اطا کیا اس کا سبب کیا ہے ریزن کیا ہے اس سبب پر ان اسواب پر غور کریں گے ہم آج اللہ ہم سب کو غور کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق اطاف فرمائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا عبادت قرار دیا گیا اور عجر کیا رکھا اس کا عجر یہ رکھا اسے یوں بھی پڑا گیا اسے یوں بھی پڑا گیا اسے یوں بھی پڑا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا دوسرے کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دے گا لیکن روزہ کا بدلہ اللہ فرماتا ہے میں خود عطا فرماؤں گا فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہو جاتا ہوں یعنی روزہ دار کو اللہ مل جاتا ہے مطلب اس کا یہ ہوا تو میں بندے کا ہو جاتا ہوں بہرحال سوال یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے شاید اتنی دیر میں میں اپنی بات کو بلیت نہ کرنا ہوں موضوع بہت دلچسو ہے ہر عبادت کو آپ دیکھیں تو ہر عبادت میں کچھ کرنا پڑتا ہے جتنی عبادت ہے سفر غور کرنا کچھ کرنا ہے آپ کو حج کرنا ہے وہاں جاؤ تواف کرو صحیح کرو مطلبہ جاؤ عرفات جاؤ کرنا ہے زکاة دینا ہے اس لیے بھی کرنا ہے نماز غسل کرو کچھے کپڑے پہنو غضو کرو مسجد میں آؤ یہ کرنا ہے ہر عبادت میں کرنا ہے اور روزہ میں کرنا نہیں چھوڑنا ہے روزہ جو ایسی عبادت ہے فرما کچھ نہیں کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کھانا چھوڑ تینہ چھوڑ جائز اور حلال بیوی ہے ہاتھ مت لگانا سے فرما چھوڑ دے روزہ نامی چھوڑ دے نکھا ہے روزہ نام چھوڑ دے نکھا ہے اور صوم کہتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں صوم کا معنی ہے رکنا صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا سائم رکنے والا جس نے کھانے سے اپنے آپ کو رکا پینے سے اپنے آپ کو رکا بیوی جو سرعن جائز تھی اس سے اپنے آپ کو رکا وہ روزہ دا روزہ کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری طالعہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے تو کہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ تُو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ایک ماہ اپنے بیٹے کو بھوکا پیاسا رکھنا چاہے گی تُو کیوں بھوکا رکھتا ہے اور ہماری بھوک پیاسے تُوڑھے کیا فائدہ ہے کبھی غور کیا آپ نے نہیں نا غور کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کہ آخر بھوکے ہم رہے ہیں کیسے ہم رہے ہیں میرے مولا سواب کی چیز کا دے رہا ہے بھوکا رکھتے ہیں ہماری اتڑیاں سوک رہی ہیں زبان پپڑی ہو رہی ہے خوٹوں پہ پپڑیاں جم رہی ہیں حالاً سوک کے کھاکا ہو رہا ہے اور تُو کہتا ہے کہ اس کا بدلہ میں دوں گا یا میں خود ہو جاؤں گا میرے مولا ہمیں بھوکا رکھ کر تیرا کیا فائدہ تو فرما ہے میرا نہیں ہے میں تو اپنے بندوں پر مہربان ہوگا تو مولا اس میں تیری مہربانی کیا قابل ہون بات ہے اس میں بندوں کو بھوکا رکھے ہیں پھر بندوں پر کہتا ہے کہ مہربانی تو یہ پہلی بات تو یہ ہے اب اسی پر اگر گفتگو کریں گے تو شاید ایک ہاتھ گھنٹہ اس پر نکل جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے یہ بہت ٹیپ والی بات ہے بہت گہرائی ایس ہے اگر اس پر کلام کیا جائے تو ایک گھنٹہ بوضوع ہو جائے کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے یا ہم دبلے ہو رہے ہیں حضور فرما تندرست ہو جاؤ گے دکٹر کہتا ہے کمزوری بھلی آئی ہم خود محسوس کرتے ہیں اثر کے وقت لیکن کد بھی اس کے فواہیت سائنسی میڈیکن کہتے بارے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں صحت مندی ہے دوسری تصوف کے اعتبار سے طریقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گویا اس کو اگر ہم خالص دین کے معاملے میں لے لیں طریقت حقیقت معرفت اور تصوف میں اگر لے کے آئیں تو اچھی اچھی غزہ کھانے سے بدن موٹا ہوتا ہے آدمی پہلوان بن سکتا ہے کاجو بادہ مکروڈ کھاتے رو جم کے تو آپ پہلوان بنیں گے جسم موٹا ہوگا فرمایا کھانا چھوڑ دے جسم کمزور ہوگا روح طاقتور ہو جائے گا یہ تصوف کی طرف اگر جائیں گے اب تو روحانیت اس میں بڑھ جاتی ہے روحانیت اس میں بڑھ جاتی ہے اور اگر تپی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے گا تو اس میں بھی جسمانی اعتبار سے فائدے ہیں فائدے یہ ہیں کہ پورا سال جو ہم کھاتے رہتے ہیں ٹائم ہو نہ ہو ہاتھی راہ توست ہم جو کھاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے بدن پر بدن میں گوست آتا ہے اور زیادہ اچھی غزہ کھانے سے خاص طور سے گھی وغیرہ اور طاقتور غزائیں جو ہم کھاتے ہیں اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں سر بھی بڑھ جاتی ہے برابر ہے چربی کا مادہ بڑھ جاتا ہے یہ طبیع بات پر رہا ہوں نہیں ڈاکٹری یہ تبار سے جب چربی بڑھتی ہے تو بدن پر چبری خالی چربی ہی بدن کے اوپر نہیں ہوتی گوست پر نہیں ہوتی بلکہ وہ چربی خون میں شامل ہوتی ہے اور جیسے جیسے خون میں چربی کا مادہ بڑھتا جائے گا خون گارہ ہوگا اور جب خون گارہ ہوگا تو جس جس کا خون گارہ ہوتا جائے گا اس کو اٹیک آنے کے پورے چانسز اٹیک ہو جاتا ہے خون گارہ ہوگا اس کی نلیوں میں جو خون تیزی کے ساتھ بہنا چاہے گے اس طریقے سے نہیں بہتا وہ سلو ہو جاتا ہے کیونکہ گاری چیز آپ جیسے بہائیں گے اور پتلی چیز بہائیں گے تو پتلی تیزی سے بہ جائے گی اور جس میں گارہ پن ہوگا وہ سلو بہے گی اور سلو بہتے ہوئے وہ بہت کم مقدار میں پھر دل کی طرف آئے گی حالانکہ دل خون کا پمپنگ اسٹیشن ہے تبی نقطہ نظر سے پمپنگ پمپ کرتا ہے خون کو لیکن اب ظاہر بات ہے جو مشین ہے وہ مشین میں جتنا پتلہ پن ہوگا نا پانی میں وہ پانی تیزی کے ساتھ جائے گا مشین کو کھینچنے میں دیر لگے گی گارہ آئے اور اسی میں پھر بانی تو پتلہ ہوگا تو تیزی سے بہ جائے گا جاڑی نسوں میں جلدی نکل جائے گا لیکن اگر بال جیسی نسے ہیں تو وہاں جا جا کر وہ جمے گا اور جمے گا تو پھر ڈاکٹر کے پاس چاہیں گے تو کہیں گے ایک نس چوک اپ دو نس چوک اپ چار نس چوک اپ یہ چوک اپ چوک اپ کیوں ہو گئی کہ گارہ خون آگے نہیں بڑھا جو وہاں رک گیا وہاں جم گیا جو جمع تو وہ سوک گیا اس نے آپ کی نس کو چوک اپ کر دیا نس کو چوک اپ کر دیا پھر وہ ہوتا ہے پلاسٹک سرجری انجو گرافی انجو پلاسٹک انجو گرافی میں تو ہوتا ہے کہ خالی اندر وہ پتار ڈال دیتے ہیں اس نس کو کھول دیتے ہیں اور انجو پلاسٹک میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ بلون چھوڑتے ہیں اس جگہ پر چھوڑ کر کے وہ بلون کو پھلا دیتے ہیں وہ ایسے کھلے گا تو آپ کے نصر کھل جائے گی اس میں سے خون پاس ہوتا رہے گا اب اگر آپ بھوکے رہیں گے رمضان میں خانہ کم کھائیں گے ظاہر بات یہ مشین ہے اسے بھی تو چلانا ہے نا یہ مشین تو چلے گی تو یہ مشین چلتی کھائے سے کھانے سے پھانی سے رزا سے یہ چلتی ہے تو پیشتی رہتی ہے مشین اور آزا کو پہنچاتی رہتی ہے اب اس کو آپ نے صبح سے روک دیا دس بجے تک وہ خانہ غزم ہو گیا پرانے والا اب دس سے لے کر مغریب تک یہ مشین چلے گی کھائے پھر ظاہر ناظر ہے آپ کا کس چیز پہ چلائیں گے آپ اس کو تو فرمایا جو آپ کے بدن میں فاضل مادہ سال بھر جو جمع ہوا تھا یہ مشین اسے کھیچ کھیچ کے چلاتی ہے جو اکسٹرہ چیزیں بدن میں جمع ہو گئے اتنا باڈی میں وہ چیزیں کیچ کر کر کے کھیچ کھیچ کے مشین اپنے آپ کو چلاتی رہتی ہے شام ہوتی رہتی ہے اور شام کو آپ افطار کرتے ہیں پھر رات کو سہری ہو گئی آپ کی سہری ہو کر دن میں وہ اتنا چیز کو جلا دیتی ہے کھا جاتی ہے اور رمضان کے بعد آدمی بالکل فٹ ہو جاتا ہے وہ اٹیک کا مسئلہ خون پھتلا ہو جانا چربی کھا جانا یہ سب کھا جاتی ہے اور آدمی اٹیک سے محفوظ ہو جاتا ہے آقا نے تمہارا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ یہ تندرستی نہیں تو اور کیا ہے بہرحال یہ تو ایک الگ بحض ہے اللہ تعالی فرماتا ہے تجھ کو اس پر عجر دیا جائے گا تو بندوں کو بھوکا رکھے عجر کیوں سباب کیوں تو یاد رکھئے گا روزہ رکھانے کے اسباب رکھوانے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے جس کو میں ذرا تھوڑا سا ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دوں مثال بھی حضور کی زندگی کی دے رہا ہوں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے پہلے اللہ نے ان کے اببا کو اٹھا لیا سرکار کے والد کا انتقاء حضور کی پیدائی سے پہلے ہو گیا سرکار یتیم ہو گئے چھ سال کی عمر ہو گئی ماں کا سایہ ہو گئے دو ہیری یتیم ہی آ گئی آخر اس میں کیا سبب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یتین بنا کے پیدا کیا اس کے کام میں حکمت ہوتی ہے ہر کام میں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو ولادت سے پہلے یتین کر دیا دوسرے نمبر پر چھ سال کی عمر ہو گئی تو والدہ کا انتقاء ہو گئے تو جس کا ماں بھی نہ ہو باپ بھی نہ ہو بندہ اکیلا ہو جاتا ہے وہ بھی بچپن میں اور خاص طور سے بچپن میں پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹا یتیم ہو جائے تو وہ بڑے چرکے دینے والا دور ہوتا ہے جو لوگ یتیمی کے پر سے گزرتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا خالی ماں ہے تو پہلے کام کر رہی ہے برتب دو رہی ہے کپڑا دو رہی ہے اور بچوں کی پر پرش کر رہی ہے اور یہ بچہ اب ظاہر بات ہے باپ وہ تو سر پہ ہاگ پھیرے پیار کرے عید کا معاملہ ہے کپڑا انگلی پکڑ کے عیدگاں لے جا رہا ہے مسجد لے جا رہا ہے ایک رات رہتی ہے میرے پیجے سکوٹ ہے کسی کا مجھے سہارہ ہے میرے باپ کا میرے ماں باپ کا سایہ مشفر ہے ہمت رہتی ہے مگر جس کی یتیم ہو جائے وہ جانتا ہے کہ اس پر کیا بزرتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوہری یتیمی کیوں عطا فرمائے فرمایا وجہ یہ کہ جس کے سر پر چالیس پچاس سال تک ماں باپ کا سایہ ہو وہ کیا جانے کہ یتیم کا درد کیا ہوتا ہے یتیم کس دور سے گزرا ہے وہ کیا جانے جس کے سر پر پچاس سال تک ماں باپ کا سایہ رہا ہو بیٹا بھی گدہ ہو گئے اببہ بھی گدہ ہو گئے اور اب بھی اببہ زندہ ہے مقدر والے لوگ ہیں مگر اس کے دل میں وہ وہ احساس کہاں ہوگا کہ حقیقت میں یتیمی کہتے کسے ہیں تھوڑی بہت مدد کر دی چھوٹی کر دی یہ ہوتا ہے کھانا کھلا دی ہے چھوٹ دیا لیکن جس نے یتیمی کا داگ برداشت کیا ہو یتیمی کے چرکے کھائے ہو اسے پتا ہے کہ یتیمی ہوتی کیا ہے تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالی نے یتیم اس لیے بنایا تمہیں آگے جا کر یتیموں کا سہارہ بننا ہے آگے جا کر تمہیں بے سہاروں کو سہارہ دینا ہے اس لیے ابھی سے میں تمہیں یتیم بناتا ہو تاکہ تمہیں پریکٹیکلی طور پر پتا چلے کہ یتیم کہتے کسے ہیں اب ہزاروں دنیا کی یتیم آئے سب کو آپ کلیجے سے لگا لیں گے آپ جانیں گے کہ یتیمی ہوتی کیا ہے یہ احساس دلانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو یتیمی کے دور سے گزارا تاکہ یتیموں کو بہتر سہارہ مصطفیٰ کا مل جائے سرکار کا مل جائے اب اس سے اگر آپ سمجھ گئے کہ ایک چیز کو سکھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرانا ہے اللہ نے روزے دکھوائے زندگی برمسلسل آدمی ترہ ترہ کی گزار کھاتا رہے اور اس کے دروازے پر اگر کوئی بھوکا آ جائے تو اسے کیا پتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے بھوک کی چیز کا نام ہے اللہ نے بڑے بڑے سے بڑے مسلمان کو بھی سرمائے دار کو بھی کہ تمہاری آفاقہ دی ہوگا تم بھوکے نہیں رہ سکتے اللہ نے تمہیں کرو اسے نمازہ ہے لہٰذا رمضان میں تم سے روزہ رکھواتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ بھوک کسے کہتے ہیں تمہیں جب احساس ہوگا کہ بھوک کیا ہے اور تمہارے دروازے پر جب کوئی بھوکا میرا بندہ آئے گا تو تمہیں رمضان کی بھوک یاد آئے گی اور اسے واپس نہیں کرو گے کھانا کھلا کے بکھو گے یہ سبق ہے رمضان کا سال بر جس پر خاکہ نہیں گزرتا اسے اللہ تعالی روزے رکھوا کر بھوک کا احساس دلاتا ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ بھوک کیا ہے تمہارے دروازے پر کوئی بچہ کوئی عورت کوئی مرد کوئی بولا اگر آ جائے اور وہ کہے کہ بھئیہ صبح سے اب تک میں نے کھانا نہیں کھایا ہے تو آپ کا پیٹ اگر بھرا ہوگا تو خالی پیٹ کسے کہتے ہیں اور بھوک کیا ہے اس کا پتا نہیں لگے گا اور تمہیں اسے واپس کر سکتے ہو اس لئے اللہ نے روزے فرض کرا کیے تاکہ تمہیں بھوک کا احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہے اگر ہم نے رمضان کے روزوں سے اتنا سیکھا ہے تو اس کا مطلب ہم نے سبق سیکھا اگر نہیں سیکھا تو کوئی مطلب نہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ رمضان میں میں نے کہا کہ عبادت روزے کی ایسی ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے چھوڑنا ہے تو یہ بات تمہیں اکثر کہتا ہی رہتے ہو اب پھر سن لیں ہاں کہ رمضان میں ہم نے جو چیزیں چھوڑی دن میں صبح صادق سے غروبیں ہفتاب تک وہ چیزیں ہمارے لئے حلال تھیں یا حرام حلال تھیں نا کھانا حلال تھا پانی حلال تھا سربت حلال تھا جو بھی غزائیں حلال والی غزائیں خجور ہیں فروٹ سے یا جو بھی ہے حلال پانی حلال تھا سربت حلال تھا ہماری اپنی بیوی جس سے ہم نے نکاح کیا ہے وہ حلال ہے ہمارے مگر حکمِ ربی آیا چھوڑ دے ہم نے کہا مولا ہم تیرے بندے ہیں ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں ہم ایمان والے ہیں تیرہ تیرے حبیب کا فرمان ہے دن کے ٹیم سما سادت چلے کر غروبِ آفت کھانا پینہ حلال تھا تو نے کہا چھوڑ ہم نے چھوڑ دیا کھانا حلال چھوڑ دیا پینہ حلال چھوڑ دیا حلال بیوی چھوڑ دیا ہاتھ نہیں لگایا اسے شہبت کے ساتھ چھوڑ دیا ایک مہینہ اللہ پریکٹس کروا رہا ہے تربیت ہو رہی ہے ہماری اب جیسے ہی عید کا چان نظر آیا اللہ فرماتا میرے بندے تیری تربیت پوری ہو گئی ایک مہینے کی تیس دن تربیت کروایی ہے تیری تو نے اب تک میرے کہنے پر حلال چھوڑ دیا اب گیارہ مہینے حلال خوب کا خالی حرام چھوڑ مشکل کام چھوڑ دیا نا پہلے میرا بندہ مشکل کام سے گزر رہا ہے اب اس کے بعد میں اسے آسان کام کرنے کا حکم دے رہا ہو کہ خالی حرام چھو جب جس نے حلال چھوڑ دیا تھا میرے کہنے پر حلال حرام چھوڑنا اب اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا اللہ فرماتا جب حلال چھوڑ سکتا ہے اللہ اور رسول کے کہنے پر اب اللہ اور رسول یہی حکم دیتے ہیں کہ اب حرام چھوڑ حلال استعمال اگر ہم نے یہ سبق سیکھا ہے تو سبحان اللہ اور نہیں سیکھا تو ماہ رمضان خالی گزر گیا کوئی مطلب نہیں اسے اگر سیکھا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کوشش کرو گے انشاءاللہ کہ اب حلال تو ہمیں گارہ مئیلے استعمال کرنا ہے بس حرام چھوڑو مولا جب تیرے اور تیرے حبیب کے فرمان پر ہم نے حلال چھوڑ دیا پانی بنا کیا چھوڑ دیا تو اب سراب چھوڑتا مولا تُنہے حلال کی غزہ میرے لئے بنا کیا میں نے چھوڑ دیا تو اب دو نمبر کا مال جوے کا پیسہ سٹھے کا پیسہ مولا اب تُنہے تو حلال چھوڑوائے میں نے چھوڑ دیا تو خالی یہ حرام چھوڑنا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا بس یہ کوشش کریں یہ رمضان کا سبق ہے یہ پیغام رمضان کا اسی کے ساتھ سا ماں رمضان نے ہم کو آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیا اور ہم نے عمل بھی کیا آپ نے بھی کیا کر لیا ہوگا رمضان میں عمل وہ کیا رمضان ہمیں وقت کی اہمیت بتاتا ہے غور کیا آپ نے منٹ منٹ کی اہمیت کیا ہے سات بچ کر نو منٹ پر سات بچ کر پانچ منٹ پر افتار ہے سات بچ کے چار منٹ پر ہاتھ نہیں مارتے آپ ایک منٹ کی اہمیت کا بتا چلا کہ منٹ کیا ہے تیری زندگی میں اگر ایک منٹ پہلے لکمہ موں میں ڈال لیا تو چودہ گھنٹے کی محبت برباد ہو جائے گی بتا دیا کہ منٹ کی اہمیت کیا ہے چار بچ کر دس منٹ پر سہری کا ٹائم پورا ہو رہا ہے چار بچ کے بارہ منٹ پر آپ لکمہ نہیں اٹھاتے ہیں اگر موں میں ڈالا ہوا ہے تو آپ تھوک دیں گے کیا آپ نے عمل جی دسترخان سجا ہوا ہے ساری غزہیں پڑی ہیں دسترخان پر یار ہر چیز رکھی ہوئی ہے مگر آپ کی نظر گڑیال پر ہے گڑیال پر ہے کیوں منٹ منٹ گنا جا رہا ہے ہمیں یہ مہینہ بتاتا ہے مسلمان تیری زندگی کے لمحات بہت تین کی ہے اسے زائے مت کرنا برباد مت کرنا کیا کہتے ہیں انگریزی والے ٹائم کیا ہے بڑا قیمتی ہے حضرت سیدنا امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے لوگوں وقت ایک تلوار ہے وقت تلوار ہے جلدی ہاتھ مار دو ورنہ یہ تجھ کو کاٹ کے رکھ دے گا جلدی سے اٹھا لو اس کو تلوار کو فرما ورنہ یہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا اور یاد رکھئے گا یہ ٹائمنگ اتنے تیزی سے گزر رہا ہے نا اتنے دے حالا کہ زمانوں کی تین تقسیم کی ہے ماضی حال مستقبل ہے نا بھئی گزرا ہوا موجودہ اور آنے والا آپ اگر اس پر غور کریں گے تو ایک بات کا پتہ بکھو گی آپ کو ہو جائے گا کہ جو تقسیم کی گئی ہے زمانوں کی میرے حساب سے تقسیم تین ہوئی نہیں سکتی زمانوں کی تو تقسیم ہے وقت کی جو تین کی گئی ہے میرے حساب سے تین ہوئی نہیں سکتی دو ہی ہے ماضی اور مستقبل گزرا اور آنے والا موجودہ میں کہتا ہوں صرف دیکھ کے دکھا مجھے کہا ہے نہیں سمجھے آپ جو موجود ہے حال وہ ٹائم مجھے دکھا سکتا ہے کوئی گزرا ہوا تو گیا آنے والا آ رہا ہے اور یہ میں نے بولا اور نکل گیا کہا کدھر گیا وہ تو گیا ماضی ہو گیا ابھی جو ٹائم گھڑی حال دیکھے سیکنڈ سیکنڈ پیچھے جا رہا ہے اسے کرو لے آپ بتاؤ حال کیا ہے کہ جسے آپ حال کہہ رہے ہیں تمہارے کہنے تک تو ماضی ہو گیا اور جسے کہنے والے وہ مستقبل ہیں تو دنیا میں حال ہے ہی نہیں اگر سمجھ سکو موجود زمانہ ہے ہی نہیں جو ہے وہ تو ہرے کہنے تک نکل گیا اور جو آنے والا ہے وہ بھی باقی ہے جیسی آیا نکل گیا جیسی آیا نکل گیا تو موجود کچھ نہیں ہے یا تو ماضی ہے یا مستقبل ہے وقت کی قدر قدر کو جانو میرے بھائیو وقت کی قیمت کو سمجھو کہ وقت کیا ہے وقت کی اہمیت کو جانو لہٰذا ماہِ رمضان نے ہمیں بتا دیا کہ وقت کی قدر کرنا سیکھو وقت کی قدر ایک منٹ پہلے اگر آپ نے موہ میں کچھ چیز ڈال دی چودہ گھنٹہ بھوکا رہنا بیکار یہ ہے قیمت اگر وقت ہونے کے بعد ایک منٹ کے بعد بھی آپ نے سہری میں پانی پی لیا ایک گھونڈ بھی پی لیا فرمایا پورے دن کا فاقہ ہوگا روزہ نہیں ہوگا منٹ اور سیکنڈوں کا احتمال ٹائمنگ بتا دیا کہ کتنا قیمتی ہے یہ کتنا تو آپ نے کر لیا نا رمضان میں تو اب آنے والی زندگی میں ہم اس پر غور کرنا ہے کہ اوٹے پہ بیٹے ہوئے مارا گپے دو بج گئے صبح فجر غائب ساڑھے دس گارہ بجے آرام سے اٹھتا ہے پھر مارکیر جایا گیا وہاں جا کر بھی بس دوستوں کے ساتھ تھوڑا کام کر لیا بہن گیا سیف نے دیکھا تو کیا نا 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 یہ مسلمانوں کا طریقے لی سمجھے نا وقت کی اہمیت ٹائم پہ سو جاؤ ٹائم پہ اٹھو ہے نا حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے سنائے بولیں سنائے نہیں سنائے اور عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجبور رہنا فاقے سے رہنا مال کا کم ملنا پٹے پرانے کپڑوں میں رہنا یہ تو مسلمانوں کی زندگی ہے مسلمان تو جیل میں ہے یہ تشریح میرے حساب سے درست نہیں ہے مسلمان مجبور ہیں پریشان فرما جیل میں ہے کافر بہت دولت ہے بہت مال ہے حالانکہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہے سمجھ دے دولت زیادہ ہے لیکن اس حدیث کا مفہوم حضرت سیدنا محدث مبارک پوری رحمت اللہ علیہ حضور حافظ ملت نے فرمائی وہ میرے دل کو چھو گئے حضور حافظ ملت کے لئے قید کھانا ہے کیا مطلب ہے اس کا مجبوری فرمانا مجبوری نہیں ہے یہ سوچ درست نہیں ہے فرماتے کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں دنیا ایمان والوں کے لئے قید کھانا جیل ہے کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جیل میں جب بندہ رہتا ہے اپنی مرضی نہیں چلاتا جیل میں جو قیدی ہے وہ اپنی مرضی سے کھائے گا اپنی مرضی سے سوئے گا اپنے من پسند کپڑا پہنے گا نہ فرما بنائے یہ کھانا ہوگا آپ نہیں کہہ سکتے کہ آج بریانی کھلا آج ہمیں مرغ مسلم کھلا آج ہم کو تندروی چکن کھلا یہ جیل میں نہیں ہوگا جیل میں جیلر کی مرضی چلے گی اور جو پہنائے وہ پہنو وہ جو کھلائے وہ کھاؤ وہ جب سلائے تب سو وہ جب جگائے تب جاگو فرمایا یہ دنیا ایمان والوں تمہارے لئے قید خانہ ہے اور تمہاری نگرانی محمد مصطفیٰ پر بار ہے انہوں نے جسے حلال کہا وہ کھاؤ جسے آرام کہا وہ چھوڑ دو جو پہنایا وہ پہنو جب سونے کا آرڈر کیا سو جاؤ جب تمہارے ایش مانا کر تم قید میں ہو اپنی مرضی مت چلانا سمجھ گئے آپ اور جیل میں جب آدمی ہوتا ہے اکثر کو دیکھنا ہوگا آپ آدمی جب ڈال دی اندر رہ گئے 15 20 دن 20 دن جب ہوتے اور زمانت ہو گئے اس کی جیسے باہر نکلے گا داڑی مسلمانوں اگر واقعی آپ قید میں حدیث کے مطابق اور نگرانی مصطفی پر بار ہے تو دنیا میں جیلوں کے قیدیوں کی داڑی بل جاتی ہے ہم تو دین کے قیدی ہیں مصطفی کے غلام ہیں پھر ہماری کیوں نہیں بڑھ جاتی اسے بڑھائی تاکہ پتا چاہیں کہ میں قیدی ہوں اور پر نعاز کریں تو میرے بھائی و بزرگ اور دوستو یاد رکھیں کیا بتا رہا تمہیں وقت کی قیمت یہ روزے نے ہم بتایا بس ایک بات دوسری ایک چیز یہ بتائی روزے نے اس میں بہت ہمیں احتیاط کرنے اور سنجید گی سے خورت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ نے ہم کو آپ کو ڈسیپلن سکھایا سکھایا ڈسیپلن ہمارے ڈسیپلن بالکل نہیں ہے جب سور ہو ہنگامہ ہو گالیا ہو سمجھ لو مسلمانوں کا مسلمہ ہے کھانے کی دعوت ہے کیا مجال کے مسلمان عدب کے ساتھ سنجید دی ساتھ بیٹھ کھا جائے وہ مسلمان کے ساتھ اے کھنچا ادھر لاؤ پیالا ادھر لاؤ گوش ادھر لاؤ اتنا شور بکور اللہ کوئی سنجیدگی نہیں یاد دیکھیں آپ کئی مسجدوں میں افتار کا انتفاب ہوتا ہے ہوتا ہے نا بچھا دسترخوا خجور شرب بریان پتہ نہیں کون کون سی نعمت اللہ نے ڈا مگر کوئی سوچتا ہے اس کے برطن میں بوتیاں بہت چلی گئی میرے پاس آئی نہیں ہوتا ایسا کتنے خاموشی کے ساتھ بیٹے اللہ شکر ہے کوئی ادھر ہاتھ نہیں مارتا کیوں رمضان نے ہم کو یہ بھی سبق دیا ہے کہ مسلمان ہے تو یہ تجھے سمجھایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی ایسی ہے جیسے افتار کے دسترخان پہ بیٹھا ہوتا ہتھا پائی مت مار ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے فرما رمضان نے آپ کو یہ سکھایا میرے دسترخان پر جو ہے بس وہی نعمت ہے تیری پر دکھا جو میرے سکائے میرے سامنے آگیا یہ اس کی ضرورت ہماری قوم بہت زیادہ ہے یہ قصہ لطیف نا تمام جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا پھر کسی موقف پر انشاءاللہ چونکہ رمضان کے بعد پہ جمعہ تھا اور اس کی ضرورت بھی ہے تو عمل کرو گے انشاءاللہ اچھا فیروض بھائی کہ آٹ نیچے آج اوپر یہ ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں نا تو ہے اس کا طریقہ بتا دی اگر جاننا چاہتے ہیں تو میں بتا سکتا ہوں اس کا طریقہ ہے جان سکتے ہیں آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ یہ میں نے پہلی کہا ابھی یا بعد میں نماز دور کریں ان تمام چیزوں پر بھی اور خاص تکر اسے یہ بات کہ رمضان کی عبادات تصویحات علاوات علاوات اللہ نے قبول فرمائی یا نہیں قبول ہوئی یا نہیں اگر یہ جاننا ہے تو ہر بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں شابان میں کیسا تھا رمضان کے بعد کیسا ہوں جیسا شابان میں سمجھ لو عبادت رمضان کی آپ کی دھری کے دھری رہ گئے اور شوال میں آپ شابان سے بہتر ہو گئے جو خرابی شابان میں تھی اب شوال میں وہ نہیں ہے شابان میں بنمازی تھا شوال میں نماز کا شوق مجھے آگیا ہے اب میں نماز پھلنے کی طرف جستجو کر رہا ہوں تو سمجھ لو رمضان کی ساری نماز قبول ہو گئی ساری عبادت اللہ نے قبول کر لی پہلے میں دھوڑا سا اونچ نیس تھا شوال میں اب تھا ٹھاک ہو گیا مسلمان پکہ ہو گیا تو سمجھ لو اللہ نے رمضان کی عبادت قبول کر لی اور اگر شوال میں جیسے شابان میں تھے ایسے ہی رہ گئے یا اُس سے بکر ہو گئے تو سمجھ لو محنت اکارت سے لی گئی اپنے آپ کو سوار و غور کریں اللہ ہم کو آپ کو عمل کی تو فی تتا فرمائے